آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لڑائی کرنے کا حکم کب ملا کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے کا حکم تھا لیکن لڑائی کرنے کا حکم کب اور کیسے ملا وہ آج ہم جانیں گے اسلام علیکم اب تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کو کفار کی عیزاؤں پر صبر کا حکم تھا اس لئے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلموں سے تم کے پہاڑ توڑے مگر مسلمانوں نے انتقام کے لئے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ ہمیشہ صبر کے ساتھ کفار کی عیزاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن حجرت کے بعد جب پورا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عظم کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کرے ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو چنانچہ بارہ سفر حجرت کے دوسرے سال اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو کفار کے مخابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً خادر ہے حضرت امام محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کا خول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی مگر تفسیر ابن زریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے خدا کی رحمے ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں بہرحال حجرت کے دوسرے سال میں مسلمانوں کو خدا کی طرف سے کفار سے لڑنے کی اجازت مل گئی تھی مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کرے مسلمانوں کبھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کرے لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کے نشر و اشعاط حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اس لئے تمام ان کفار سے جو ان اناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا حکم نازل ہو گیا بہرال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئی اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سب دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی اور غریب مسلمان مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہو گئے مثلاً چند واقعات پر ہم غور کریں گے سب سے پہلا واقعہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ عبد منان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کی غیز و غزب کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کی بھی دشمن بن گئے چنانچہ حضرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انسار عبداللہ بن عبیہ کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا عبداللہ بن عبیہ وہ شخص ہے کہ واقعہ حضرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ سکیم ختم ہو گئی چنانچہ اسی غم و غصے میں عبداللہ بن عبیہ عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی برائی کرتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ترہ ترہ کی سازشوں میں مصروف رہا کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مجموع یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنے یہاں پناہ دے رکھی ہے ہم خدا کی خسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو خطل کر دو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو خط لکر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے جب حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن عبیہ سے ملاخت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو خطل کروں گے چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے اسی لئے عبداللہ بن عبیہ نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور کفارِ مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں حضرتِ سعد بن معاز رضی اللہ عنہ جو قبلہِ عوص کے سردار تھے عمرہ ادا کرنے کے لئے مدینے سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر توافِ قابا کے لئے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور چلا کر کہا کہ اے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کا رہنے والا ہے سعد بن معاز ہے یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے اسلام خبول کرنے والوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے حضرتِ سعد بن معاز رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی ضرورت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہارے شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے اب تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے کفارِ مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے چنانچہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ آپ کا پہرہ دیا کرتے تھے کفارِ مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام خبائل میں یہ آگ بھڑکا دی کہ مدینے پر حملہ کر کہ مسلمانوں کو دنیا سنیست و نابود کرنا ضروری ہے چنانچہ کفارِ مکہ کے خطرنا کے رادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظتِ خود اقتیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درامت کا فیصلہ فرمایا اول یہ کہ کفارِ مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دے اور صلاح پر مجبور ہو جائے اور دوسرا یہ کہ مدینے کے اطراف میں جو خبائل آباد ہے ان سے امن و امان کا محدہ ہو جائے تاکہ کفارِ مکہ مدینے پر حملے کی نیت نہ کر سکے چنانچہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینے کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفارِ مکہ کی حرکت کا پتہ لگانے کے لئے جاتے تھے اور کہیں بعض خبائل سے معادہ امن و امان کا کرنے کے لئے روانہ ہو جاتے تھے اور اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفارِ مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے اسی سلسلے میں کفارِ مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراف شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیاں کا سلسلہ شروع ہو گیا انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں گزوات و سرائیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے اب گزوہ اور سریعہ کا فرق کیا ہے وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو گزوہ کہتے ہیں اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ان کو سریعہ کہتے ہیں گزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں معرقین کا اختلاف ہے مواہبِ لدنیا میں ہے کہ گزوات کی تعداد ستائیس ہے اور روزتِ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ گزوات کی تعداد ایک خول کے بنا پر اکیس اور بعض کے نزدیک چوبیس ہے مگر حضرتِ امام بخاری رحمتِ اللہ علیہ نے حضرتِ زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ سے جو روایت تحریر کی اس میں گزوات کی قل تعداد انیس بتائی گئی ہے اور ان میں سے جو نو گزوات ہے جن میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہے جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ احزاب جنگِ بنو خریزہ جنگِ بنو المستلق جنگِ خیبر فتح مکہ جنگِ ہنین اور جنگِ تائیف سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مہرخین کے نزدیک سینتالیس اور بعض کے نزدیک چھپن ہے امام بخاری رحمتِ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا گزوہ ابوہ ہے اور سب سے آخری گزوہ تبک ہے اور سب سے پہلا سریعہ جو مدینے سے جنگ کے لئے روانہ ہوا وہ سریعہ حمزہ ہے جس کا ذکر آگے کریں گے موسیقی